خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے دور میں جا کر بی جے پی شاسط راج میں جا کر کیسے یہ باتیں بول پا رہی ہیں کانگریس شاسط مارک کیجئے گا کانگریس شاسط ادویت میرا سوال آپ سے ہے جی سوری روبیکہ ٹھیک سے آڈیو چیک تھوڑا کوئی بات نہیں میں سوال دوبارہ آپ کے لیے دورہ دیتی ہوں اور اجاز خان ہمارے ساتھ جڑ گئے مجھے دکھائی دی رہے ہیں تھانکیو اجاز سیدھا سوال میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے لیکن میں شروعات چکے ادویت یہاں پر ہیں ان سے کرنا چاہتی ہوں ادویت شبانہ آزمی کو یہ غلط فہمی کیسے ہو گئی ہے کہ ہندوستان میں رہ کر آپ اس سرکار کی آلوچنا نہیں کر سکتے ہیں اب تک تو بہت سارے چینل، اخبار، ماغزین سب کے سب بند ہو جانے چاہیے تھے امرتی سین سے لے کر باقی تمام لوگ اوارڈ واپسی کرنے والے وہ سارے کے سارے پرسنیلٹیز اب تک جیل میں ہو جانے ہونی چاہیے تھے بلکل اور یہ ان سے آ رہا ہے جو ایمیجنسی دور سے نکلی ہیں جنہوں نے وہ سمیہ دیکھا ہوا ہے ورشت ابھی دیتری ہیں انہوں نے وہ سمیہ دیکھا ہوا ہے انفیکٹ ان کو اس سمیہ میں پرسکار بھی ملا ہے جو آپ نے بتایا ہم سب کو اور وہ پرسکار انہیں لوٹایا نہیں پر ایمیجنسی کے دور میں جب لوگوں کو جیل میں بھرا جا رہا تھا جب اگبار بلینک پیج چھاپ رہے تھے تو وہ دور سے بھی یہ نکلی ہیں اور اس سمیہ انہوں نے کچھ نہیں کہا انفیکٹ انہوں نے وہی سرکار جو ایسے قانون لاغو کر رہی تھی ان سے اوارڈ اور سویکار بھی کیا اور روبیکہ اگر آپ ابھی وقتی کی آزادی کی بات کر رہی ہیں یا جنرلسٹک فریڈم کی بھی بات کر رہی ہیں تو آپ نے ابھی کچھ ہی سمیہ پہلے بہت ہی بڑیا انٹرویو پردھان منتری کے ساتھ کیا جس میں آپ نے کٹھن سوال دریکلی پوچھے اب اس کا جواب تو آپ بھی دے سکتی ہیں پوری طرح سے کہ ابھی وقتی کی آزادی ہے میڈیا کی آزادی ہے اس دور میں کی نہیں ہے تو یہ جو ان کا یہ جو یہ آکیسٹریٹڈ کیمپین میں اسے بلاتی ہوں یہ شاڈیانتر کے ماحول میں چل رہا ہے راجنیتک طرح سے چل رہا ہے ان لوگوں نے بہت پرسکار جیتے ہیں پچھلی سرکار سے تو اس کی وجہ سے مجھے کئی بھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جان بوچ کے یہ کیمپین چلا جاتا ہے کیونکہ آج کل کی اکبار بڑے ہیں یو سائٹس تک نہیں سمجھتا ہے اکثر ہم لوگ یہاں پر ڈیویٹ کرتے ہیں اکثر بڑے اور تیکھے سوال پوچھے جاتے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ سرکار کا باشن ہے گورب بھاٹیا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا گورب خود اس بات کے گواہ ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر تو تو میں میں ہوئی تھی گورب وہ کتنا وائرل کلپ ہوئی تھی آپ اس وقت بی جے پی میں ہی تھے آج بھی بی جے پی میں ہی ہے اگر بی جے پی ڈرا کر رکھ رہی تھی اگر بی جے پی نے مسلمانوں کو ڈرایا پترکاروں کو ڈرایا تو پھر دوبارہ چن کر کیسے آگی اجاز خان میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں میں نے آپ کا وہ چار منٹ پی تیس سیکنڈ کا پورا ویڈیو دیکھا شروعات کے ڈیڑھ منٹ مجھے پھر بھی ٹھیک ٹاک لگا اس کے بعد اجاز آپ پھلا رہے ہیں آپ دھمکا رہے ہیں پائل روتگی جو بات کہہ رہی ہیں میں اس کو انڈورس تک نہیں کرنا چاہتی ہوں میں پائل روتگی کی بات تک نہیں کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ ایک عورت کے ساتھ اس طریقے کی باتیں اجازت کیا مطلب ہے کہ ہم بڑے کا گوشت کھاتے ہیں نلی نہاری کھاتے ہیں گرمی آتی ہے یہ کیا بتانا چاہتے ہیں کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے عورتوں کو گرمی وہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے اتنے بچے کیوں ہو رہے مسلمان اتنے بچے کیسے پیدا کر رہے مسلمان یہ کیا کر رہے مسلمان وہ کیا کر رہے وہ کیا گائنکولوجسٹ ہے وہ کیا ہجازت گائنکولوجسٹ ہے آپ کو وہ سرٹیفیکٹ دیں گی آپ کو کیا پڑی ہے اور آپ اسلام کے بہت بڑے جانکار ہیں مجھے یہ بتائیے کتنی آیتیں ہیں قرآن میں بتائیے مجھے بہت آپ جانکار ہیں 56 countries میں کتنی آیتیں ہیں اور آپ کتنی آیت جانتی ہے آپ میرے سوال یہ کیوں میرے سچے مسلمان اجاز خان کتنی آیتیں ہیں اور کونسی قرآن کی آیت ہیں اجاز خان مجھے یہ بتائیے قرآن اخلاق کی بات کرتا ہے قرآن دھمکانے کی بات نہیں کرتا ہے بدتمیزی کی بات نہیں کرتا ہے اجاز خان کتنی آیتیں ہیں قرآن میں اور کونسی قرآن کی آیتیں اجاز خان جو یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا مسلمانوں سے بھٹھ رہے گی آج روبی کا لیاقت میرے سوال کا جواب دے گی ارے روبی کا لیاقت سوال کرتی ہے اور سوالوں کا جواب دینے کیلئے اجاز خان کو بلاتی ہے اب آس پاس اپنے جتنے بھی میاں بھائی آپ نے رکھے ہوں گے ہیں ذرا ان سے پوچھ لیجئے کتنی آیت ہیں ایک لیس اتنا تو سیکھ سیکھ پڑ جائیں گے اور میں آپ کو چیٹنگ کا پورا موقع دے گا ٹھیک ہے جیس بھائی پورا موقع دیتی ہوں میں تیرا نام کیا ہے تیرا نام کیا ہے تیرا نام کیا ہے تیرا نام کیا ہے ادھر آئیے سلیکے سے بات کیجئے کیا نام ہے تیرا کب سے کام کرتا ہے میرے پاس دو سال سے کبھی تیرے کو میں نے کوئی پرابلم میرے پاس کتنے ہندو کام کرتے ہیں بہت بڑی ہے ناٹک مت کیجئے نا آٹھ دس ہندو مجھے مجھے اسلام کیا کہتا ہے بگ بوس نہیں چلا رہی ہیں آپ کو بگ بوس میں جانا چاہیے آپ اچھے سے باتیں گھناتی ہے آپ کو بگ بوس جانا چاہیے میں نے پوچھے چار سوالوں کا جواب دے دیجئے پکے سچے مسلمان مجھے پانچ سات سوالوں کا جواب دے دیجئے میں اور کچھ بھی نہیں جاتا ہوں ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ ہم کو قرم ہے مسلمان ہونے پہ الحمدللہ جانے اور اللہ جانے آپ دونوں کے بیچ کا رشتہ میں بیچ پہ نہیں کہہ پڑھوں گی لیکن باقی سارے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا اجازکان آپ کو میں کوئی موقع نہیں دوں گی مجھے بتائیے کون سی آیت ہے چار منٹ پہ تیس سیکن میں آپ کہتے ہیں کہ قرآن چاہتا ہے انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا مجھے وہ آیت بتائیے ایک گھنٹہ دیکھوں مجھے آیت بتائیے جھوٹے مسلمان اجاز 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 صاحب یہ تو پتا نہیں ہے کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں مجھے وہ آیت بتائیے جس میں اللہ نے یہ کہا کہ پوری دنیا تو ہے مسلمانوں سے بھر جائے گی اگر قرآن کا آپ کو کوئی نظیر دیکھنا ہے تو آج آپ کو قرآنی ڈلی قرآنی ڈلی کا وہ نظارہ دیکھنا چاہیے آپ نے بھی یہ بھی ہیلائیس میں سنایا ہے دکھایا ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح آپ نے ہندو ہے ایسا سرات اللہ سرات اللہ سرات اللہ سرات اللہ سرات اللہ کتنی آیتیں آپ کو آتی ہیں مجھے بتائیے مجھے بتائیے کتنی آیتیں قرآن میں آئے آپ کو مسلمان کہنے والے پورے اسلام کو برباد کر کے رکھا ہوا آپ لوگوں نے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہماری قوم پر کوئی تکلیف آتی ہے آپ کے پاس آج آج ساپ ہو جائے کہ ہندوستان کو کون آگے لے جانا چاہتا ہے آپ کو فائن ہے ہماری بلکے بولیے نا کہ آپ میری فائن ہیں مجھے کوئی آپتی نہیں ہے اجاز خان آپ میرے بھائی کی طرح ہے مجھے کوئی گریز نہیں ہے بات کہنے میں لیکن جو سچ ہے وہ سچ رہے گا حق کی بات ہوگی تو سچ ہے کہ تبریز مر گیا سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مر دیا گیا ہے سچ یہ ہے کہ آپ کو درگا مندر توڑا گیا تو وہ یاد نہیں ہے اجاز خان سکی باتیں کر رہے ہیں بتاؤں ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے بتاؤں کتنے ہندووں کو لنچ کیا گیا ہے ابھی ابھی مادرگا کا مندر توڑا گیا ہے خدا نہ خاصتہ اگر کسی درگا کی چادر بھی اُٹھ جاتی تو کتنی تباہی مچتی ہے جاز خان یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں اور پھر کہتے مسلمان گرا ہوا ہے آپ موڈی جی کی ہے مجھے پتا ہے آپ ٹینسن نہ لیجئے اجاز اجاز صاحب تھوڑا سا سفر کریں اجاز خان صاحب کہ یہ جو ہمارے پردان مندری کا پوری دنیا میں نام خراب کر رہے ہیں پوری دنیا آپ پہ ہس رہی ہے پوری دنیا ہس رہی ہے بھارت دیش پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے ہندو مسلمان سکسائی جائشری رام یہ کیا ہے جائشری رام اس میں کیا دکت ہے کیا دکت ہے ایمام اے ہند ہے وہ جائشری رام کیا دکت ہے جبردستی بلواؤگے اس سے میرا ایمام خراب ہو جائے گا اس سے ایمام خراب ہو جائے گا ایمان آپ جس روگوں کی وجہ سے خراب ہو جائے گا آپ کی اخلاف کی وجہ سے خراب ہوتا ہے جائشری رام سے خراب نہیں ہوتا ہے پہی میک سب کیوں آپ کے ہوتوں پر تالے لگ گئے ہیں بولیے نا بولو جائشری رام ہم نہیں بولنے والے مستر ایجاز خان آپ خاموش ہو کر بات سنیے آپ نے جتنی آگ لگانی تھی آپ لگا چکے ہیں میں مانتا ہوں کہ آپ سی گریڈ کے کریکٹر ہیں آپ کو فلنس نہیں مل رہی ہیں ٹی وی سیریس نہیں مل رہے ہیں ایڈ نہیں مل رہے ہیں تو آپ اس طرح کی بھاشا بول کر آپ کیا پاہل روتادگی یہ لوگ ایسے لوگ ہیں تو اس طرح کی بھاشا استعمال کر کر دیش کے انپر لوگوں کو بلد میں کرنے اور اس طرح کی بھاشا بلد میں کرتے ہیں مرے میں کیاہب ہمی ماجی کروں آپ کیا پاہل ہوتے ہیں میں میں سو جائے گا یہ آپ دیکھئے یہ وہ آیا پاہل رسولان کے جانس اس کی آپ کو تلاش ہے ربی کار یہ مکھوٹا عورے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کو باٹنے کا کام کرتے ہیں ان کے تائرگر ایک آڈیانس ہے یہ جاہی لوگوں کو انپڑوں کو تارگیٹ کرتے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو سب سے بڑا جاہی لے دیکھتے ہیں اس آدمی کی بھاشا شہلی دیکھیں میں سوچوں کہ میر سادک میر زافر کی اولاد یہ کیا ہے یہ کیا یہ کیا تشکی ہے میر سادک کی اولاد ہے تو اور میر زافر کی اولاد ناصر عبداللہ معاف کیجئے ناصر عبداللہ ہمارے ساتھ جڑے ہو اجاز خان روح کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ میرے مہمان ہے اجاز خان میرے مہمان ہے اجاز خان میرے مہمان ہے اور آپ کو جو بات کہنی ہے بڑے ترک سے رکھیے ان کے سامنے مجھے کوئی دکت نہیں ہے پر اس طریقے کی بھاشا میں برداشت نہیں کروں ہ جی بہن لائیں شکریہ موسیقی